درجہ نو کے طالب علموں میں آج آپ سے مخاطب ہوں اور آج آپ کا چپٹر نمبر چپٹر نمبر سیون ساتھوں چپٹر نمبر اور یہ ہے ایک نظم بہادر بنو یہ نظم ہے اور جس کا عنوان ہے بہادر بنو اور اس کے شاعر کا نام ہے سورج نارائن محر اور یہ نظم ہمارے سامنے موجود ہے اور اس سے پہلے مختصر ستار رخ سورج نارائن محر کے متعلق ہے اس کے بعد مرکزی خیال بھی اس میں ہے لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں اور اس نظم کو جو ہمارے آپ کا نصاب ہے اور نصاب میں شامل ہے نظم تو اس نظم کو پڑھ لینا ایک مرتبہ میرے لیے ضروری ہے تاکہ آپ بھی اس کو سمجھ سکیں تو آئیے ہم اس نظم کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں نظم یوں شروع ہوتا ہے کہ برا کام کوئی نہ ہرگز کرو تم بری بات ہرگز نہ محسے کہو تم صداقت کے رستے پر سیوے چلو تم کرو احد تو اس کو پورا کرو تم ارے پیارے لڑکو بہادر بنو تم دوسرا شیر ہے دوسرا بند ہے کہ خطا ہو گئی تو نہ اس کو چھپاؤ نہ جھوٹے بہانے کبھی تم بناو کہاں چھپتے پھرتے ہو میدان میں آؤ جو استاد پوچھے وہ سچ سچ بتاؤ ارے پیارے لڑکو بہادر بنو تم اگلا ہے کہ کہو کچھ کسی سے تو لفظوں کو تولو کبھی گالیوں پر پر نہ موح اپنا کھولو کبھی بھول کر بھی نہ تم جھوٹ بولو جو میری سنو سیدھے رستے پہ ہو لو ارے پیارے لڑکو بہادر بنو تم اس کے بعد ہے کہ سبق یاد کرنا نہ سمجھو مصیبت مصیبت کہاً یہ تو ہے این راحت نہیں علم سے بن کے دنیا میں نعمت کرو خوب محنت کرو خوب منت ارے پیارے لڑکو بہادر بنو تم اس کے بعد ہے کہ تمہیں مدرسے کا ہر سب کام کرنا تمہیں علم کی راہ سے ہے گزرنا تمہیں امتہاں کا ہے دریہ اترنا اور نہ 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 محنت سے ڈرنان نہ محنت سے ڈڑنا آرے پیارے لڑکو بہادر بنو تم پیارے بچوں یہ نظم جس کا ہر بند آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کا کام کیا ہے اس نظم کے ذریعہ شاعر ایک طالب علم کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے زندگی میں آپ کو ترقی کرنا ہے آپ کے زندگی کو اگر سنہرہ بنانا ہے آپ اپنے مستقبل کو اگر روشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مندرجہ بالا مندرجہ زیب ان باتوں پر غور کرنا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اس شیر پر غور کیجئے کہ برا کام کوئی نہ ہرگز کرو تم بری بات ہرگز نمو سے کہو تم صداقت کے رستے پر سیدھے چلو تم کرو آہد تو اس کو پورا کرو تم مندرجہ بالا بند ہمارے نساب میں شامل شاعر سورج نارین مہر کی نظم سے لیا گیا ہے اور اس نظم میں شاعر ایک بچے کو اپنی مستقبل کو سمارنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی کوئی برا کام مت کرنا بری بات اپنی زبان سے کسی کو گالی گلوج نہ کرنا ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلنا اور جو کبھی کسی سے وعدہ کرنا اس کو تم پورا کرنا ان تمام خوبیوں کا اگر تم مالک ہو جاؤگے تو تم بہادر بن جاؤگے اس سے بہادر اور کوئی نہیں ہوتا ہے آدمی صرف طاقت سے بہادر نہیں ہوتا ہے بلکہ برا کام کرنے سے رکنے سے بری بات کہنے سے رکنے سے سچائی کے راستے پر چلنے سے اور جو احد ہو جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کرنے سے آدمی بہادر بنتا ہے اس کے بعد شاعر کرتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اس کو اپنے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تم ہرگز نہ چھپانا اور کبھی جھوٹے بہانے نہیں بنانا کہ ہم نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ ہم کو فلانا کام ہو گیا تھا ہم نے اپنا ہومورک اس لیے نہیں کیا تاکہ ہم کو بہت سارے ایسے کام پڑ گئے تھے جس کے وجہ کر میں اس طرح کے جھوٹے بہانے کبھی نہیں بہانا کبھی نہیں بنانا اور کبھی چھپنا نہیں جب میدان میں آنے کا وقت ہو جائے تو اس وقت تم کبھی چھپنا نہیں اور جو استاد تم سے پوچھے جو تمہارے شکھر تم سے پوچھے جو تمہارے تیچر تم سے پوچھے تو سچائی کو چھپانا نہیں بلکہ ہمیشہ سچی باتیں بتانا یہ تمام خوبیاں اگر آپ کے اندر آ جائیں گی تو ایک طالب علم بہادر بن جاتا ہے اور وہی شخص بہادر بنتا ہے جو آدمی ان تمام خوبیوں کا مالک ہو جاتا ہے تو یہ دو بند آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے رکھا انشاءاللہ اگلے نشست میں جب ہم آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر دوسرے بندوں کے طرف ہم لوگ اس کا تذکرہ کریں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے تو آج کے نشست میں اتنا ہی آپ لوگ اپنا خیال رکھئے اور اپنی پڑھائی گجاری رکھئے ہم تو اس وقت آپ کو ویڈیو کے ذریعہ مخاقب ہیں اپنے گھر میں ڈشٹنس بنا کر کے جو رہنا ہے اس طرح سے آپ لوگ رہیے اپنی تعلیم گجاری رکھئے بہت بہت شکریہ